ایک دفعہ ایک سادھو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا سادھو گیان دھیان سے اس مقام پر پہنس گیا تھا جہاں گوشت پوست کا جسم مٹی نظر آتا ہے ایسی مٹی جس میں خمیر تافن بن جاتا ہے اور جب انسانی نظر میں گوشت پوست مٹی کے ذرات میں تحلیل ہونے لگتا ہے تو اسے آدمی کے اوپر ایک اور آدمی کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ آدمی ایسا نظر آتا ہے جیسے سامنے دیوار پر کسی کی تصویر نظر آتی ہو یہی وہ آدمی ہے جسے اورہ کہا جاتا ہے آدمی جب اپنے اورہ سے وقوف حاصل کر لیتا ہے تو اس کی رفتار بجلی کی رفتار کے برابر ہو جاتی ہے اور کوئی بندہ اس رفتار سے نہ صرف یہ کہ مہوے پرواز ہو جاتا ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے یا بعد کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں سادھو نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی طرف گہری نظر ڈالی اور اس کی نیموہ آنکھیں ان پر جم گئیں پھر وہ برملا بکار اٹھا پربودھن دھن قدرت تیری جے جے عشور کی کرپا ہے اے خواجہ رحمت اللہ علیہ تیری آتما روشن ہے لیکن دل میں ایک سیاہ دھبا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سادھو کی بات سن کر فرمایا تو سچ کہتا ہے دوستو کر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل ارد انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے سادھو یہ سن کر حیرت کے دریاں میں ڈوب گیا اور کہا کہ چاند کی طرح روشن آتما پر یہ دھبا اچھا نہیں لگتا کیا میری شکتی سے یہ دھبا دور ہو سکتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جواباً کہا ہاں تو چاہے تو یہ سیاہی دھل سکتی ہے سادھو کے اوپر اس طرح بھی قیفیت تاری ہو گئی پھر نہ مانکھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے کہا میری زندگی آپ کی نظر ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ دھبا ختم ہو جائے گا سادھو کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی لیکن چونکہ وہ اپنے اندر مٹی کی کسافت دھو چکا اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا حضرت خواجہ صاحب غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آتما کی آنکھ سے توبارہ دیکھ سادھو نے دیکھا تو روشن روشن دل سیاہ دھبے سے پاک تھا سادھو نے خواجہ غریب نواز علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی کہ اس انہونی بات سے پردہ اٹھائیے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سن وہ جس کے دل پر تونے سیاہ دھبا دیکھا تھا تُو خود تھا لیکن اتنی شکتی کے بعد بھی تجھے روحانی علم حاصل نہیں ہوا روحانی علم یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل آئینہ ہوتا ہے اور ہر دوسرے آدمی کے آئینے میں اسے اپنا عقص نظر آتا ہے تُو نے جب اپنی روشن آتما میرے اندر دیکھی تو تجھے اپنا عقص نظر آیا تیرا ایمان توحید پر نہیں تھا اس لیے تیرے دل پر سیاہ دھبا تھا اور جب تُو نے قلمہ پڑھ لیا وہ سیاہ دھبا دھل گیا اور تجھے میرے آئینے میں اپنا عقص روشن اور منور نظر آیا تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برا کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان